اسلام علیکم جی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا دل سے شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جس طرح کمیٹس میں آپ میری خوستہ افضائی کرتے ہیں اور میری سپورٹ کریں آج میں بنانے لگی ہوں دعوتوں کی جان جس کے بغیر ہماری دعوتیں ادھوری رہ جاتی ہیں آج میں آپ کے ساتھ گولا کباب کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہر ٹیسٹی اور ریسپورنٹ سے تہیم مزے کے لیے آپ کھر پہ بنائیں تو جلے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ مزے دار سے گولا کباب بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے یہ بھڑے سائز کا بلکل باریک پیاس کارٹی آئے یہ میں چوپر میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی تین سبز مرچے یہ بھی میں نے رفلی سی کارٹی تھی یہ اس میں چلی جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون بھر کے میں لیسن اور ادھرک کا پیسٹ ڈال دوں گی ایک لیمن میں یہاں پہ نے چوڑ دوں گی اس کے اندر یہ اتنے مزے کے گولا کباب بنتے ہیں کہ آپ کو ریسٹورنٹ میں جا کے اسے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اتنے مزے کے آپ خر میں خود بنائیں یہ لیمن اچھی طرح نے چھوڑ دینا ہے اور ایک ٹیبل سپون کے قریب اس میں میں سرکہ ڈال دوں گی بس اتنا یہ جائے گا اس کے ساتھ ہی ایک مرچے کے جتنا میں اس میں یہ سبل تھنیاں سے بھی میں نے رفلی سا کارٹیا تھا یہ اس میں چلا جائے گا پہلے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح چاپر میں چاپ کر لینا ہے اس کے بعد میں چکن ڈالوں گی اس کو میں چاپ کرتے ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں ساری چیزوں کو میں نے اچھی طرح 2 منٹ لگا کے چاپ کر لیا ہے اب اس کے اندر میں چکن ڈالتیوں اور باقی کے مسالے ڈالتیوں میں یہاں پہ لے لوں گی اعدہ تلو کے قریب یہ بونلس ٹکن ہے یہ اس میں چلا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمیں کچھ مسائلے ڈال کرتیوں اور اس میں زیادہ مسائلی نہیں جاتے اس کے اندر ایک تی سپون بھرقی میں کی спас رائد میری وراد مرز اور ان کتوٹی ہوئی ڈال گی آدھا تی سپون اس کے اندر گرم مسالہ جھا جائے گا ڈیو Joe andasionو سوکڑ ردھنیہ ڈال گا سوکڑ کسی دھنی ہمارے��ے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک تی سپون کے کچھ کو پہ کچھ پہی واقع لیکی ویونی اس کے ساتھ ہی ایک ٹی پون میں آپ پہ ضیرہہ کر拜 trat اور آدھا ٹی سپون میں کھوٹی ہوئی کالی مرچ ڈال دوں گی ان ساری چیزوں کو پہلے تین سے چار منٹ کے لیمیں اچھی طرح چاپ کر لیتی ہے تو اس کے بعد میں دکھاتیوں کہ آگے اس میں کون سی چیزیں جائیں گی یہاں پہ دیکھیں جی ساری چیزوں کو چاپر میں ڈال کے تقریبا مجھے پانچ منٹ ہوگی اس کو میں اچھی طرح چاپ کر دیا اس کے اندر باقی کی چیزیں میں ڈالتی ہوں اور یہاں پہ میں ایک ٹی بل سپون بھر کے ڈرائی ملک پانچ کا ڈال دوں گی اس سے جو ہے ہمارے گولا جو کباب ہیں اس کے اندر بڑی اچھی سی ایک رچنس آ جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا ٹی بل سپون بھر کے میں کون فلار کا ڈال دوں گی کون فلار جو ہے ہمارے جو گولا کباب ہیں اس کو ساپ ہونے میں ہیلپ بھیگا ان کو ایک منٹ کے لیے میں پھر اچھی طرح چاپ کر لیتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ساری چیزوں کو میں نے اچھی طرح چاپ کر لیا اس کو میں باہر نکالتی ہوں تو پھر میں آگیا آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے ایک ٹکن کو باہر نکال دیا اور برمیان میں اس کے تھوڑی سی جگہ بنا دی یہاں پہ میں کوئیڈا رکھوں گی اور اس کو سموک دوں اور اس میں میں جو سرکار ڈالا ہے کون فلار ڈالا ہے وہ ہمارے جو گولا کباب ہیں اس کو جوسی بنائے گا اس کے اندر سے ڈرائی نہیں ہونے دے گا یہاں پہ میں کوئیڈا رکھتی ہوں تو پھر میں آپ کو جکھاتی ہوں یہاں پہ میں رکھتی ہوں کوئیڈا اور اس کے اوٹ پر ایک سے دو ڈروپ ٹکرین میں کوکنگ آئے گا تاکہ اس کے اچھی سی سموک بن جائے اور اس کو پلیٹ کے ساتھ کبر کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے میں رکھوں گے تاکہ سارے چکن کے اندر ہماری جو جو سرکوئیڈے کی سموک ہے میں چلی جائے اور آپ یہاں پہ میں ہاتھوں پہ لگا لوں گی ہلکا سا آئیل تاکہ یہ جو چکن ہے چکے نے اور اس کو میں بناوں گی سٹک کی مدد سے آپ چاہیں تو اسے کسی بھی سٹک کے ساتھ یا کسی پین یا مارکر کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں کوفتے کے سائز کے جتنا پہلے اس طرح اسٹکن کو اٹھا لوں گے اس کو گول اس طرح کوفتے کی طرح بنا لوں اور سٹک کی مدد سے اس میں ایسے سرک کر دیں یہ سارے میں اس طرح گولہ کباب بنا بنا کے رکھتی جا رہی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں پہلے میں سارے اس طرح بنا کے ایک ہی سائز اس کا ہونا چاہیے ایک ہی سائز کے گولہ کباب بنا کے رکھتی جا رہی ہوں تو پھر اس کو فرائی کرتے ہیں اور جو سب سے اہم بات وہ یہ کہ آپ نے میری ریسپیز بناتے وقت گھبرانا نہیں ہے بینہ سکیپ کیے ہوئے آپ میری ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ آپ کی چیزیں بھی ایسے ہی بنیں گی اور یہ سارے دیکھیں سٹرار کی مدد سے اس کی اچھی سی شیپ آتی جا رہی اس کو میں ایک پریٹ میں نکال دی جا رہی ہوں تو پھر ان کو ہم پرائی کریں جی یہاں پہ دیکھیں جی ایک پین میں میں نے پان سے چھے ٹیبل سکون کے قریب اس میں کوکنگ آل ڈال دیا اس کو شیلو فرائی کرنا ہے ڈی فرائی اس کو نہیں کرنا اور یہ جو سارے گولا کباب میں نے بنائیں اس کو اس میں ڈال دی جاؤں گی اور تھوڑی سی اس کی جو آگ ہے وہ ہلکی رکھوں گی کیونکہ چکن کچھا ہے ہلکی آگ پہ اس کو فرائی کریں گے اور اس کی ایک سائیڈ اچھی طرح فرائی ہو جائے گی تو پھر میں اس کی سائیڈ چینج کروں گی سارے ہی میں بنا کے اس طرح اس میں رکھتی جا رہی ہوں تو پھر میں آپ کو دیکھاتے گی یہاں پہ دیکھیں جی گولا کباب کباب کو ہلکی آگ پہ فرائی ہوتے تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس پین کو ایسے ہلکے ہاتھوں سے ہلا ہوں اس کی میں سائیڈ چینج کرتی ہوں کانٹے کی مدد سے بلکل ہلکے ہاتھوں سے اس کی سائیڈ چینج کر لینے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آتا جا رہا ہے آگ میں نے یہاں پہ بلکل سلو رکھی رہی ہے اتنے مزے کہ یہ کباب بنتے اتنے یہ ٹینڈر اور اتنے یہ جوسی ہوتے ہیں کہ آپ کو ریسٹورن میں آپ جا کے کھانے کی ضرورت نہیں یہ دھر میں بنائیں یہاں پہ دیکھیں جی گولا کباب کو فرائی کرتے ہوئے مجھے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے بلکل ہلکی آگ پہ میں اس کو فرائی کر رہے ہیں جلد بازی بلکل بھی نہیں اس میں کرنی کیونکہ ٹکن کچھا ہے اس کو جتنی ہلکی آگ پہ ہم فرائی کریں گے اتنا یہ مزے دار بنے گا ساری اس کی سائیڈے میں چینج کرتی جاؤں گی چاروں طرف سے اس کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں جی مزے دار سے ہمارے گولا کباب اچھی طرح فرائی ہو گئے اور اس کو میں باہر نکال دوں تو پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی مزے دار سے ہمارے گولا کباب بن کے تیار ہو گئے ہیں بہت ٹیسٹی اور ریسٹورنٹ سے یہ کہیں مزے کے بنے آپ لوگ اس کو لازمین ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور مجھے کمنٹس میں یہ بھی بتائیں کہ آپ کون سے شہر سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے یہ جان کر بہت کچھ ہی ہوگی اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے آؤں گی اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے موسیقی